مردکا کی شف کو ٹھکانے لگانے والے بل راج گل اور روی بانگا کے خلاف گرگام پولیس نے لک آؤٹ نوٹس چاری کیا ہے اتنا ہی نہیں گرگام پولیس نے ان کی جانکاری دینے والوں کو پچاس پچاس ہزار روپے نام دینے کی بھی گھوشنا کی ہے وہیں پولیس نے دیویا کی شف کے بارے میں بتانے والے کو بھی پچاس ہزار روپے دیے جانے کی بات کہی ہے اے سی پی گرائیم وروندہیا کی مانے تو گرگام پولیس نے بل راج گل اور روی بانگا کو لک آؤٹ نوٹس چاری کر دیے ہیں جس سے یہ دونوں آر اوپی دیش چھوڑ کے بھاگ نہ سکے ان دونوں کے ویدیش بھاگنی کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے دیکھیں جس پرکار سے آپ کو پتا ہے کافی بہت جرشت کیس ہے دیویا پہوچا کا جو مررہ ہوا ہے اس سمبھند میں گرگام پولیس بھر سک پریاس کر رہی ہے جو ڈیڈ بوڈی کو ریکاور کرنے کے لیے اور سمبھندے جو ایکیوزڈ ہیں جنہوں نے بوڈی کو ڈسپوز آف کرنے میں جو امین ایکیوزڈ ابھی جیت ہے اس کی مدد کری ہے ان کے لیے بھی ان کے اوپر بھی انعام گھوشت کر دیے گئے ہیں پچاس پچاس ہزار روپے کے جو ہریانہ پولیس کے مادیم سے انعام گھوشت کرے گئے ہیں ان کے اوپر اور ڈیڈ بوڈی کو ریکاور اور یا اس کی سوچنا دینے کے سمبھند میں بھی اور کوئی گرگام پولیس کو سوچت کرتا ہے کوئی سوچنا دیتا ہے اس پہ بھی پچاس ہزار روپے کا انا گھوشت کیا گیا ہے اور جو سمبھند ایکیوزڈ ہیں جو ایکسکونڈڈ ہیں جو خاص کر بل راج ہیں اور روی بانگا ہے ان دونوں کے اوپر جیسے کی میں نے بتایا پچاس ہزار روپے کا ریوارڈ اور ان کے لکاؤٹ سرکولر بھی جو لو سی ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ کسی بھی پرکار سے اگر یہ دیش چھوڑ کے یا ہماری باؤنڈری انڈین باؤنڈری سے بھار جانے کوشش کرتے ہیں تو ان کے خلاص سکتائی سے کاروائی کر جائے اور موکی کی جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں اس میں شامل ہیں ان کی سرچ جاری ہے اور جل سے جل ان کو پکڑا جائے نہیں سمبھند ہم ساری چیزوں پر اپنی پینی نظر بنائے ہیں اور ہماری ٹیمز ان کو فولو کر رہی ہیں کس طریقے سے کہاں کہاں ان کی ایکٹیوٹیز منٹر کری گئی ہیں اس کے مدنظر رکھتے ہی یہ ساری جو انویسٹیشن کا پروسس رہتا ہے اس کو اس طریقے سے ہی کر رہا جا رہا ہے اور ہمیں امید ہے جل سے جل دن کون جل پکڑ لیں تو کل کتنی ٹیمیں ہیں اور کہاں کا چھاپے ماری کی جا رہی ہیں دیکھیں ملٹیپل ٹیمز ہماری کام کر رہی ہیں کرائیم کی لگ بگ چھے ٹیمیں الگ الگ جگہوں پچھا پہ ماری کر رہی ہیں اور ایک بہت بڑا ابھیان چلا جا رہا ہے گڑوانا پلس کے دوارہ تاکہ اس کیس کو جو دیویا پہوجہ کا اگر جو مرڈر ہوا ہے اس کو جسٹریس مل پائے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جل سے جل جو بقائے ایکیوز ہیں ان کو مریسٹ کر لیں آپ کو بتا دی کہ دیویا پہوجہ ہتھیاکان کے دس دن بعد بھی پولیس شب کو نہیں تلاش پائی ہے اور نہ ہی شب کو ٹھکانی لگانے والے بلراج و روی کا کوئی سراغ مل سکا ہے ای سی پی کرائیم ورم دہیا کی مانی تو گرگرام پولیس کی چھے کرائیم یونٹس شب کی تلاش میں دلی، حریانہ، راجستان و پنجاب میں جھوٹی ہوئی ہے اس کے علاوہ بلراج گل ایوم روی بانگا کی بھی تلاش کی جا رہی ہے جلد ہی دونوں کو گرفتا کر سلاکھوں کے پیچھے دھکے لیا جائے گا وہیں ابھی جیت کا پانچ دن کا ریمان پورا ہونے کے بعد اسے چھے دن کے ریمان پر لیا گیا ہے ریمان کے دوران ابھی جیت پولیس کا سیوگ نہیں کر رہا ہے ہتیا میں پریوکت ہتھیار کہاں ہے اس کا بھی ابھی تک پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے گرگرام سے نیرل وششت کی ریپورٹ